موزیز خواتین و حضرات گمبد خزرہ وہ گمبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گمبد خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر قائم اس گمبد خزرہ کے نیچے اور روزہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر کئی جالی تصاویر گردش میں رہتی ہیں انواع اقسام کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جاتا ہے کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر معمور ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں حقیقت کیا ہے؟ روزہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصے قبل سعودی حکومت نے بازابتہ طور پر خود دیئے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن سے سب خرافات اور بناوٹی باتوں کا قلع کمہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں کیا کچھ موجود ہے؟ اور حقیقت کیا ہے؟ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پیپل آئی پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے اس طرح روزہ شریف کے اندر اس وقت تین قبریں ہیں اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکت کی نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ گزشتہ ساڑھے پانچ سو صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے سامین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس چار دیواری سے متعصیل ایک اور دیوار ہے جو پانچ کونوں پر مشتمل ہے یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خان قابع کی مشابت سے بہت بچانا تھا اس پانچ دیواری کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں روزہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی پہنچ پاتے ہیں موزنز ناظرین مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر جانب سے لوگ حجر نبوی میں مدفون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو یاران خاص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں حجر نبی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اس حجرے کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بکشا کے گیارہ حجری میں اسی حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی تھی معزیز ناظرین یہ بات جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ شیخ آئیز بن عمر جنہوں نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں محکمہ مالیات میں فرائز سرانجام دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے حجرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اشیاء کو گننے اور ان کا ریکارڈ رکھنے کے لئے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی اس کمیٹی میں سعودی عرب کے محکمہ عقاف محکمہ مالیات اور آڈٹ بیورو کے ممران کو شامل کیا گیا شیخ آئیز نے بتایا کہ وہ اس کمیٹی میں محکمہ مالیات کا نمائندہ کی حیثیت سے شامل تھے اور شاہ فیصل کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے شیخ آئیز بتاتے ہیں کہ حجرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے لوہے کے مکفل صندوق دیکھے جن سے متعلق قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا صندوقوں سے متعلق روایت تھی کہ یہ صندوق ترکوں کے زمانے سے ہی یہاں موجود ہیں اور مکفل ہیں لہٰذا ان کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا شیخ آئیز نے بتایا کہ انہوں نے ایک دن مغرب کی نماز کے بعد حجرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہم زیورات کے ماہر ایک شخص کے ساتھ حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور مکفل صندوقوں کے تعلق کھول کر اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا وہ بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معاینہ کیا گیا اس میں سونا اور زیورات پائے گئے جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برامد ہوئیں ہمیں حجرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات بھی ملے انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے پندرہ روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا بعد میں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی جبکہ آسار آمہ کو وزارت تعلیم کی زیر نکرانی محفوظ بنانے کی سفارش کی گئی جبکہ جواہرات اور سونے چاندی کو حفاظت کے پیش نظر وزارت مالیات کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا گیا ناظرین واضح رہے کہ حرمین شریفین کے امور کے محقق مہیدین الحاشمی نے واضح کیا کہ جزد مبارک کی تدفین کے مقام کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں اختلاف رائے تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی مقام پر تدفین کا فرمایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرمائی گئی تھی اس کے لئے انہوں نے خود نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اسی مقام پر دفنایا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ نے لہت مبارک کھو دی اور جسد مبارک کو حجر نبی میں جنوبی سمت دفن کیا گیا الحاشمی کے مطابق قبر اور دیوار کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت پاؤ مبارک مشرق کی سمت اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے سنت تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی کریم کے موڑوں کے قریب ہے یہ حجر مبارک مٹی کی ایٹوں اور خجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیوار چھوٹی سی تھی بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں عمر مومنین نے اصحار کرتے ہوئے اجازت دی دی اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی اس دیوار نے حجرے نبوی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا شمالی حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے سامین خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جا کر معاینہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا سکوت قبروں پر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں ظاہر ہو رہے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا جو خانے کعبہ کے پتھروں سے مشابت رکھتے تھے حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو چھے سو برس سے زیادہ پرانا ہے داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا اس کے بعد سیدہ فادمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب مبارک ہے تخت وہ مقام ہے جہاں سلاتین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استمبول کے توپ کافی محل پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں حجرے کے اندر مغرب کی سمت سے بائیں جانب روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چائیں تو سبز گلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے سن چودہ سو چھے حجری میں شاہ فہد کے دور میں اس گلاف کو تبدیل کیا گیا اس سے قبل دھاپا جانے والا پردہ تیرہ سو ستر حجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے سے تیار کیا گیا تھا مذکورہ دیوار آٹھ سو اکیاسی حجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو ایک آنوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی اس بند دیوار میں کوئی دروازہ موجود نہیں ہے قبلے کی سمت اس کی لمبائی آٹھ میٹر مشرق اور مغرب کی سمت چھ اشاریہ پانچ میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر ٹوٹل چودہ میٹر بنتی ہے موجز ناظرین ایک آنوے ہجری سے لے کر پانچ شوال آٹھ سو اکیاسی ہجری تک حجر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شخص داخل نہیں ہوا یہاں تک کہ شمالی اور مشرقی دیواروں میں شدید درانے پڑ گئیں اور دونوں دیواریں منہدیم ہو گئیں جس کے نتیجے میں حجر نبوی ظاہر ہو گیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام ظاہرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجر شریف کی پنچ دیواری پر پڑا ہوا ہے اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر کے درمیان گو کے چند غز کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن درمیان میں کل چار دیواریں ہائل ہوتی ہیں ایک سنہری جالیوں والی دیوار دوسری پانچ کونوں والی دیوار تیسری ایک اور پنچ دیواری اور چوتھی وہ چار دیواری سوائے دو مواقع کے ایک بار اکیانوے حجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری مرتبہ آٹھ سو اکیاسی حجری میں معروف مورخ علامہ المسہودی کے بیان کے مطابق وہ خود موجود خواتین و حضرات آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں موجود اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پیپل آئی پر نہیں ہیں تو اسی وقت ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں